زندگی وہ دریا ہے جس کی تیز نہروں میں آدمی کو بہنا ہے آنے جانے وارے سب موسزوں میں رہنا ہے موسزوں میں رہنا ہے وقت کی آنٹھیں دی پر آسمان جو لکھا تارنا نگر چاہے پھر بھی تل نہیں سکتا دوسرا کوئی بھی ہو آدمی کی قسمت کا رخ بدل نہیں سکتا ساتھ چل نہیں سکتا زندگی وہ دریا ہے کئی گل خجبو جگرو کئی دل شہرہ بادل زرگم کئی زلہ اگر کوئی ایسا وقت آگیا کہ دونوں میں سے ہمیں ایک کو چلنا ہو تو ہم کیسے چونے گی آدمی کل رات آپ کو بتانا بھولیا تھا مجھے ایک نئی نوکری ملی ہے آج اس کا پہلا دیکھیں تو اگر اس سورت کی ہاتھ کا بنایا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کہ یہ کل خان اپنا کھانا خود بنائے گا اور خود کھائے گا اچھا ٹھیک ہے ابو آپ کو جیسا لگے آپ بیسا ہی کیجئے بینہ انفارم کیے آفیس اگائب رہتے ہیں پوچھنے پر بتاتے تک نہیں آخر ایسا کون تھا آپ کے ساتھ ہم پہچا نہیں سکے آپ کپڑے پہنے ہوئے تھے ہم سمجھے یہ نوکر ہے کاش کو ایسا بہتو لڑکا جائے تو پورنیما سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو جائے اور شمشیر راج کی مخالفت کرنے سے بھی نہ پیچھا آتے اگر ایسا کوئی لڑکا ہوارا تو بہت اس کی ضرور مدد کریں موسیقی اگر کیا دیجتądہ جی بھائیا آپ کو گوکل بھائیاں نے بتایا ہوگا میں آپ کو ملی تھی ہاں موچے بتا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم کسی ادھیر عمر کے آدمی کے ساتھ تھی ہاں نہیں میں اپنی صحیح کے ساتھ گئی تھی اور ہمارے ساتھ اس کے بھائیاں بھی تھے ہم سچ کہہ رہی ہو نا بھائیا آپ کو مچ بہ شک ہے نہیں تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں لیکن پوجا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہیے نبھیا دیکھو زندگی میں تم جو بھی قدم اٹھاؤ گی سوچ سمجھ کے اٹھانا اگر تمہارا دیسیشن سائی ہوا تو میں تمہارے لیے دنیا سے لڑ پڑوں گا لیکن اگر تمہارا دیسیشن غلط ہوا تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی جی بھہیا تمہاری ممیہ کیا کر رہی ہیں اے ممہ آپ کیا کیا کر رہی ہیں من نہیں لگ رہا تھا گھر میں اس لیے یہاں چلے آئی لیکن تو یہاں کیا کر رہی ہے میں آج بھہیا کے ساتھ تہنے آئی تھی اچھا پوجا تمہاری ممیہ کے ساتھ گھر چلے جانا میں چلتا ہوں لیکن ہم گھر جا رہے ہیں آپ ہماری ساتھ چلیے نہیں پوجا میں کہیں اور جا رہا ہوں اوکے ملسین اوکی بھائی چلی ملسین ممہ آپ بہت پریشان ہیں نا نہیں بہتا آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نہیں بہتا میں نے کہا نا میں بالکل ٹھیک ہوں ممہ بہیا آپ سے اچھی طرح سے بات نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ کو برا لگتا ہے نا اس میں اس کی کوئی غلطیں نہیں ہیں اس کی جگہ پہ اگر تو ہوتی نا تو تو بھی یہ ہی کرتی لیکن ممہ اس میں آپ کا بھی تو کوئی دوش نہیں ہے نا دیکھ بیٹا یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اس میں دوش کسی انسان کا نہیں ہوتا ہے دوش ہوتا ہے وقت اور حالات کا اچھا ممہ آپ اچھے بہیا سے نفرت کرتی ہیں وہ تمہارے پاپا کا بیٹا ہے اور ان سے جڑی ہوئی کسی چیز کے ساتھ میں نفرت نہیں کر سکتی تو کیا آپ بڑی ممہ سے نفرت کرتی ہیں ان کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے میں ان سے نفرت کیسے کر سکتی ہیں اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بڑی ممہ نہیں ہوتی تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں جھیلنا پڑتا اس میں کسی کا دوش نہیں ہے بیٹی اگر دوش ہے تو وہ میرے تقدیر کا ہے اور اگر پاپا بڑی ممہ کو یہاں لے کر آئے تو آپ کیا ان کے ساتھ رہ لیں گی اتنے سال ان کے بغیر کھاتے ہیں وہ یہاں آنگے تو کم سے کم نظروں کے سامنے تو رہنگی کاش ہر ماں میری ماں کی طرح ہو تو دنیا میں کبھی نفرت ہی نہیں ہوگی اچھا ماما میں آجے بھی آسے بات کروں نہیں بیٹی اس وقت اس سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی آنکھوں پر نفرت کا پردہ ہے جس دن وہ پردہ ہٹ جائے گا وہ اپنے آپ اس سے معافی مان لے گا ماما میری تمنہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکرہات دیکھوں ایسا کچھ ہے جو میں کر سکتی ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں اپنی ماما کی خوشی کلے کچھ بھی کر سکتی ہوں کچھ بھی اینا بیو بہی مچو بولو آجے کیا لوگ ہے آپ چاندیں گا مل جی میں پیتا نہیں ہوں پیتے نہیں ہوں تو جیتے کیسے وہ برخوردار یہ وہ چیزیں جو انسان کے جذباتوں کو دس گناہ بڑھا دیتی ہیں پر جاہے وہ محبت ہوں جاہے وہ نفرت جنہیں اپنے آپ پر بھروسہ ہے انہیں ان جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی صحیح کہا تم نے یہ جھوٹے سہارے ہی تو ہیں پر کوئی کیا کرے جب اس سے اس کے سہارے چھین لیا جاتے ہیں تب انہیں سب سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے خیر یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا میں نے نوکری کر لیا فیلال تو جونئر کھلک کی پوست ہے لیکن آگے چل کر ترقی ہو جائے گی ٹھیک رجائے اتنے خوددار مت بننا کہ اپنے مقصد کی کامیابی میں تمہیں پریشانی آئے آپ فکر مت کرو بلکہ ایسا کرنے سے تو شمشیر راج کمبینز کی لگام بہت جلدی میرے ہاتھوں میں آ جائے گی اور اپنی عزت بچانے کے لیے شمشیر راج کی کام بہت جل کرے گا اور تب اس کی عزت مٹی میں ملانے کے لیے تمہیں دیر نہیں لگانی چاہیے آپ سے زیادہ تو مجھے اس بات کی چلتی ہے اچھا اجازت چاہوں گا کچھ لے لو نہیں رہلی تانکیو مجھے انفارم کرتے رہنا جے کرتا رہوں گا کمل چوبڑا اجائے بھی شمشے راج کا ہی خون ہے اگر خون اور خون مل گیا تو تم مو دیکھتے رہ جاؤ گے اجائے پلٹ بھی تو سکتا ہے دولت کسی کا بھی ایمان خریج سکتی ہے کمل چوبڑا تمہیں ایسا کچھ کھرنا پڑے گا کہ دادا اور پوتے کے بیچ لگی ہوئی یہ آگ کبھی نہ بجھے کبھی نہیں اسلام علیکم ابو وعلیکم السلام پتور وعلیکم السلام فیضل میاں یہ سب کیا ہے یہ کپڑے لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ابو میرے لئے جی ہاں آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے تھے نا تو سوچا کہ نئے کپڑے لے سا چلوں فیضل میاں یہ کپڑے تو میرے لئے اس لئے لے کر آیا کہ میری یہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں یا اس لئے کہ اپنے دوستوں کی نظروں میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے ایسی بات ہے پتر ایسی بات ہے میں تیرے ساتھ رہتا ہوں نا تیری بیزت ہی ہوتی ہے نہیں ابو آپ خوا خواب آپ تو غلق موڑ دے رہے ہیں ابو نہیں میں غلق موڑ نہیں دے رہا صحیح بول رہا ہوں تو بہت بڑا آفسر بن گیا نا پتر ایک معمولی ٹیکسی ٹرائیور کے ساتھ رہتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے سنگ اگر میرے یا رہنے سے تجھے شرمند کی اٹھانے پڑتی ہے تو میں یا نہیں رہوں گا چلا جاؤں گا یہاں سے نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں ابو ابو دیکھیں بچپن سے آج تک آپ نے اپنے شوق سے ہمیں کپڑے پہنائے اگر آج میں کما رہا ہوں اور اپنے شوق سے آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں ابو تو اس بھی کیا برائی ہے ابو یہ فرض تجھے پہلے یاد کیوں نہیں آیا کیوں تیرے دوستوں کے چتانے کے بعد تجھے یاد آیا ابو اس بات کا احساس تو مجھے پہلے کئی بار ہوا تھا لیکن آپ کی خودداری میرے سامنے آگئی ابو ابو آپ مجھے غلط کیوں سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں اپنی مفات کیلئے کر رہا ہوں ابو ابو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں آپ اچھے لگیں ابو فیصل بیاں یہ کپڑی جو میں نے پہن رکھے ہیں یہ اچھے ہی پہن رکھے ہیں یہ کپڑے میں ہمیشہ سے پہنتا چلا آیا ہوں اور آخری تم تک پہنتا روں گا یہ کپڑے میرے بدن سے اس دن اتریں گے جب تو مجھے گفن پہنائے گا پیاری ماں آجائے میاں ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی ٹھیک ہوں گی سچ تمہارے بینا یہاں میں میرا دل نہیں لگتا موسیقی ابو ابو گھر واپس سلیے ابو ابو دیکھیں زید نہیں کرتے پلیز گھر واپس سلیے زید زید میں کر رہا ہوں تو جا یہاں سے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے جس گھر میں کپڑوں سے انسان کا رتبہ دیکھا جاتا ہے ابو آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایسا کون سا برطاو کیا ہے جس پہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیوں میں مجھے احساس تو دلا دیا ہے نا کہ میں ایک معمولی ٹیکسی ٹرائیور ہوں جس کا بیٹا ایک بہت بڑے دفتر میں بہت بڑا افسر ہے جس کے دوتس مجھے اس گھر کا نو کر سمجھتے ہیں جو میرا دی نہیں نہیں کپڑے لے کے آتے تھا کہ میرا ایسیت پڑے نہیں نہیں ابو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں ابو میری کوئی ایسی منشا نہیں تھی کہ میں آپ کا دل دکھاؤں ابو میں تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ آپ اچھے کپڑے پہنے دیکھیں ابو مجھے معاف کر دیجے لیکن پلیز گھر واپس سے لیے میں نے ایک بار کہ دیے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا یہ پتھان کا فیصلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے پتھان کی اولاد کا بھی فیصلہ سن لیجے اگر آپ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے تب تک میں بھی اس گھر میں نہیں جاؤں گا اللہ اللہ ٹھیک ہے آخری بار ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں اس کے بعد کبھی معاف نہیں کروں گا چل اٹھ 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 شمشیر راج آج پھر تنہیں میری دہلیس پر قدم لکھنے کی جڑت کی یہ قدم بار بار تمہاری دہلیس کو چھوٹے رہیں گے شمشیر راج تمہارے گھر کو صرف آپہ وطر کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس گھر کو تم نے دنیا کے سامنے مندر کے روپے سجا رکھا ہے اس گھر کی چھت کے نیچے تم نے کتنے گھنونے کاموں کو انجام دیا ہے کمل چھوپڑا تو نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں اسی چھت کے نیچے تفنا دوں گا تم مجھے نہیں مار سکتے ہو شمشیر راج اگر میں مر گیا تو تمہاری بربادی کا تماشا کون دیکھے گا کون دیکھے گا کہ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود تمہارا پوتا تمہاری عزت نہیں کرتا ہے کون دیکھے گا کتنے بڑے کاروبار کے مالک کا پوتا کسی دوسری فرم میں جونئر کلر کی نوکری کر رہا ہے میرا حج ہے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تم میرے اور میرے پوسے کے بیچ میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی کر رہے ہو اگر یقین نہیں آرہا ہے تو خود پوچھ لیں نا اپنے پوتے سا کتنے بدقسمت انسان ہو تم شمشیر راج بہو کو طلاق دلوا دی بیٹا گھر چھوڑ کر چھڑا گیا ایک دوسری بہو ہے جو گھر میں ودوا کی زندگی گزار رہی ہے اور ایک پوتا ہے جس نے دادا کی دولت کو ڈھو کر مار دی ہے آج تم نے وہ بدتمیز کی ہے کہ مجھے میرا ہاتھ اٹھانے پر مضبور کر دیا یہ وہی ہاتھ ہیں شمشیر راج جو تمہاری بہن کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کبھی سکون نہیں ملے گا تمہیں کیونکہ تمہیں پوجھنے والی بہن کو اس کی موت سے پہلے تم نے چتا کی لپڑوں کے حوالے کر دیا ہے اس کی آہیں اس کی چیخیں اس کا درد تمہیں کبھی سونے نہیں دے گا اور تمہیں باگلوں کی طرح جاکتا ہوا دیکھ کر میں تسلی کر لوں گا کہ بھگوان انسان کو اپنے گے کی سزا یہیں اسی زندگی میں دیتا ہے نکل جاؤ نکل جاؤ یہاں سے ارے کوئی ہے ارے کوئی یہاں نکالے اس سے باہر نکالے اس سے باہر جاؤ ارے جاؤ یہاں سے جاؤ گیا جاؤ گیا جا رہا ہوں لیکن پھر سے لوٹنے کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں جاؤ گیا جاؤ گیا یہ کیا کہہ کیا ہے یہ کیا کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا یہ سنا تمہیں کیا یہ سچ ہے میرا حجیں نوکری کرتا ہے کیا یہ سچ ہے کہو گائدری ہمارا حجیں نوکری کرتا ہے کیا ہاں 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 موسیقی 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 موسیقی